ہی گائیز ویلکم ٹو بریو گیمر سو گائیز آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے کال آف ڈیوٹی مارڈن وارفیر 3 تو یہاں لانسٹ ویڈیو میں ہم لوگ لانس ویل کے پاس آئے تھے تاکہ ہم لوگ میکروو کو کیپچر کر سکیں کیونکہ ہر وقت اس نے ہمارے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دی ہیں اور اس کا جواب دینا ہوگا ایک منٹ گائیز جنرل شیفر کی کال آ چکی ہے اس کی جلدی سے بات سننے پڑے گے ہمارے کو ہم آج ہوگا فائنلی تو یار جنرل شیفر سے ہماری بات ہو چکی ہے اس نے بولا ہے ویلی دی میکروو کی لوکیشن ہمارے کو دے چکی ہے اور اس کا نیم بھی مل چکا جس کے ذریعے سے ہم لوگ میکروو کے پاس پہنچ چکتے ہیں اس کے لیے ہمارے کو کچھ کام کرنے بڑھیں گے اور جو بتانے والی ہے ہمارے کو لازویل اس نے بولا ہے کہ وہ بلکل جھوٹ نہیں بہت رہا میں پہچاند سکتی ہیں کیونکہ یہ سی آئی اے میں کام کرتے رہے ہیں فائنلی تو یار ہم لوگ ریڈی ہو چکی ہیں اور سیدھا آ چکی ہیں میکروو کی لوکیشن پر جدر ہمارے کو میکروو میکروو تو نہیں ملے گا لیکن ایسا ہمارے ہاتھ کچھ کلو لگنے والے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کو پتا چل سکتا ہے کہ میکروو اگزیکٹلی ہے کہاں پر ہے تو یار ہماری پوری ٹیم آئی ہے میکروو کو ڈھونڈنے آج میکروو کو ڈھونڈ کے جائیں گے یہاں سے اوکے ہمارے کو پانی میں کودنے کا تھا وہ ہم لوگ کود چکی ہیں اور ہمارا کیریکٹر ہے اس وقت آئی تینگ گاز ہوگا سوپ ابے سوپ ہے بھائی اس کا نام سوپ ہے بھائیس تھوڑا بھول گیا تھا اس کا اوکے ابے تیری شروع میں گولی چل چکی ہے میرے سے مطلب کوئی ٹینشن بھی بات نہ ہے اوکے ادھر کچھ گارڈ کھڑے ہیں جن کو ہمارے کو مارنا ہوگا میرے پاس دوسرا پسٹل ہے اوکے سائلنس پسٹل ہے میرے پاس اس کی مدد سے ہم لوگ ان کو ڈاؤن کر سکتے ہیں بلکل سٹیلت کھل کریں گے اور روائی لوگ کیا ہی تگڑا والا ہیڈ چوٹ دیا رہے اس کو اوکے وہ سامنے کی طرف ایک آدمی کھڑا ہے اس کو پہلے مارتے ہیں مطلب ایک تم بیک اپنی کلیر کر لیتی ہیں پھر ہم لوگ آگے فرنٹ کی طرف جائیں گے ادھر کچھ کلو ملنے والے ہیں وہ ہم لوگ ڈھونڈیں گے اور یہاں سے نکلنے والے ہیں اور ایک دم یہ بیچ کی طرح کسی نے آئی تنک بیچ کے اوپر وائی مینچن ایک دم تگڑا بنایا ہوگا اوکے سامنے ایک گارڈ ہے اس کو تو ایک دم تگڑے سے ڈاؤن کر دیا ہے اوکے تگڑا والا مینچن ہے وہ سامنے کی طرف دیکھ رہے ہو اب تیری گلتی سے گولی چل رہی ہے اوکے وہ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اس کو ہمارے کو مارنا ہے اور ادھر پوری آرمی آئین لوگ کی ہم لوگ کچھ ہی گارڈ کو سٹیلت مطلب کل کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ہمارے کو پکڑ لیں گے مطلب الیٹ ہو جائیں گے کہ ادھر کوئی نہ کوئی آدمی آیا ہے کہ ہم لوگ ادھر ان کی بوڈی نہیں چھپا سکتے اگر کسی کو ماریں گے نہ اور دوسرے لوگ اس کی بوڈی دیکھ لیں گے اور سمجھا بھے تیری اس کی بوڈی دیکھر وہ پہچان جائیں گے ادھر کوئی نہ کوئی کیلئے آ چکے مطلب ادھر ہماری ٹیم آ چکی ہے ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہم لوگ ادھر آنے والے ہیں اس لئے ان لوگوں نے فل سیکیورٹی اپنے ٹائٹ کر دیا ہے ہمارے کچھ نزدیک میں کچھ گارڈ ہیں جن کو ہمارے کو مارنا ہے اور گوشٹ ایک دم تگڑی کمانڈ دیتا مطلب کوئی بھی شک کی بات نہ ہوتی ہے ایک دم ٹرث او بھائی وہ سامنے کی طرف ایک آدمی کھڑا لیکن ادھر سے نہیں ماروں گا لگنے والی نہیں ہے کافی دور ابھی تیری کس نے دیکھ لیا ارہے بھے یہ لے بھئی ہے لے بھئی ہے اس کو مطلب دے ڈالا ہے ہم لوگوں نے نیچے کی طرف اوکے وہ والا منشن بھائی کتنی تگڑی والی لوکیشن ہے نا یہ والا مشن سب سے تگڑا ہونے والا ہے ہمارے لیے باقی جتنے ہی مشن تھے مطلب اتنی خاص سے کوئی اس لوکیشن نہیں دے رہے تھے ہمارے کو یہ والی تھوڑی سی تگڑی لوکیشن ہے اور بھائی لو نائف مل سکتی ہے ہمارے پاس پہلے ہماری نائف ہمارے پاس نائف ہے کسی کو مارنے کے لیے ہم لوگ نائف بھی استعمال کریں گے مطلب سٹیل تھکیل کے لیے نائف کافی تگڑی رہے گی اوکے اب یہ ہمارے کو بول رہا ہے ہی لو کے پاس جانا ہے اوکے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہی لو کے پاس دکت کی بات نائے ہی لو ہم لوگ دھینوڑی لیں گے کس طرح فیلی کھڑا ہے اب دیری تین چار لوگ اکٹھے ہی آ رہے ہیں بھائی صاحب ادھر سے میرے کو کچھ دیر کے لیے کوئی اچھی سی جگہ ڈھونڈنی ہوگی اس کے اندر پہلے اوکے ادھر تھوڑی دے کھڑے ہو جاتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں وہ اوڑے بھائی ایک آدمی ہماری طرف ہی آ رہا لیکن ابھی ان کو مطلب شک کیا ہمارے اوپر ابھی ان کو اگزیکٹلی پتہ نہیں ہے ان لوگ کام پر ہیں اگر پتہ چل گیا نا تو کافی بڑی دکت ہو جائے گی ہمارے لیے وہ سامنے کھڑا ایک اوکے اوڑے بھائی مار دیا اس کو ایک دم ان کو پتہ چل چکا ان کا ساتھ والا آدمی مر چکا ہے اوکے دو آدمی اس والی بلڈنگ میں گھسے ہیں ان کو مارنا ہوگا جلدی سے میرے کو اوہ مر رہا نہیں اوہ یار اوکے یار ادھر سے میرے کو اس آدمی کو مارنا پڑے گا اوڑے بھائی لب اس کی والی گہنے اٹھا لیتا ہوں دوسری کی جگہ اوڑے نہیں یار اس کے ساتھ ایک دم ہم وائلس بہت زیادہ کری اٹھ ہوگا اس لئے ہم لوگ وائلنس کری اٹھ کرنے نہیں آئے ادھر جتنے بھی کل کرنے آئیں وہ سٹیلت کل ہوں گے ایچ وی آئی نیم اوکے ایچ وی آئی نیم ہے اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہمارے کو ملنے والا ہے اوکے سامنے کی طرف پہلے ایریا کلیر کر لیتا ہوں پھر پیچھے رائٹ سائیڈ کے بھی طرف جانا ہے ادھر ہمارے کچھ آدمی ہو سکتے ہیں ادھر ایک دو آدمی نہ بھائی تین چار لوگ ہیں ادھر تین چار کو ایک پسٹل سے کل کرنا کافی سارا ایمپوسیبل ہے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے اکٹھے سبھی لوگ کھڑے ہیں اوہرے بھائی دو تین لوگ سامنے کی طرف سارے ہیں ایسنگ یہی ہمارا ٹارگٹ ہے جس کو ہمارے کو مارنا ہے وہ جو سامنے کی طرف گائی جا رہا ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے جس کو مارنا ہے اور اس کے پاس سے کیا مطلب لینا ہے اس سے ہمارے کو کچھ لینا ہوگا مارنا ہی نہیں ہے اوکے دو آدمی کھڑے ہیں اب میرے کو یہ نہیں پتا مطلب ان کو ایک مطلب سٹیل تکھیل کر سکتے ہیں ابھی تیری ابھی بھائی آرمر ایک دم تگرہ ڈالا ہوا اس کے ساتھ مارنا ان کو امپوسیبل ہو گیا اوہرے بھاگ گیا ایک پسٹل میں گولیاں ختم ہو چکی ہیں ابھی دوسری طرف سے بھی آگیا رہے اپنے میں تو شوٹ گن نکالنے پڑے گی تو شوٹ گن گولیا ایس ایم جی نکالنے پڑے گی اوکے ایک کو تو نائف سے میں نے دے ڈالا ہے اب اندر جانا ہوگا اس آدمی کو مارنا ہوگا جس کو اوکے یہی وہ آدمی ہے جس کی ہمارے کو کی چاہیے ہوگی کیونکہ بعد میں پہلے اس کی کی لیں گے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں ہر طرف ان کے آدمی آدمی آئے پڑے ہیں بھائی بہت تکڑے والے آرمر جس کی تکڑے ہیں ان لوگ ان لوگ نے ڈالے ہوتے ہیں ان کو مارنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے شوٹ گن ہونا ہمارے پاس تو ایک دم آرام سے ان لوگ کو مارے لیں لیکن ابھی ہمارے پاس شوٹ گن ہوئے کی اٹھانی ہیں اوکے بھائی بھائی آئے پھر آپ بھائی تگڑا والے دنیا ہی دے رہے ہیں یہ لوگ ہمارے کو کیا روپ ٹوپ کے اوپر سبی لوگ کھڑے ہیں بھائی گارز کو مارنا کافی ہسان ہے لیکن جو ان کے سولجرز ہیں نا ان کو ماننا بہت جگہ مشکل ہو جاتا ہوں ان لوگ نے آرمار ایک دم تکڑا ڈالا ہوتا ہے اوکے بیک سائیڈ سے جانا ہوگا ہمارے کو اپنے دوسرے یہ والا روم کو لیا رہے ہیں اب یہ روم بوری ہوں یہ لے بھائی شورٹ گن مل چکی ہے اب انہیں ان کو چھوڑنے والا بھائی بہت زیادہ وہ لوگ آرمار میرے سے قسم سے آرمار ان لوگ نے ڈالا ہوا ان کو ماننا مشکل ہو رہا ہمارے سے آرمار سے بغیر آئی نا ان کو ایسا بھائی دھوڑا لینا بہت زیادہ ریکوئیل دے رہی ہے یہ والی گن یہ والی گن ایک دم ایک ریکوئیل لی ہے مطلب وان چوٹ کل کر رہی ہے یہ دیکھو اوکے بھائی اوکے وہ سامنے کی طرف ہمارے کو جانا وہ سامنے والے روم میں اس سے یہ والا بانکر کھلنے والا اور اس بانکر کے اندر ہمارے کو جانا ہے جلے گارٹ کو کمپلیٹ کر لو اوکے جلدی سے اندر چلتے ہیں بھائی کی طرف جتنے بھی گارٹ سے ہم لوگ نے سبھی کو ڈاؤنز کر دیا ہے اب پیچھے آ رہے آ رہے بھائی لوگ اوکے یہ والا لیور ہمارے کو نیچے کی طرف کرنا اوکے پوٹ دا لیور ڈاؤن اور اب ہمارے کو بانکر کے اندر جانا ہوگا اب بانکر کے اندر کیا ملنے والا ہے بانکر کے اندر دیکھ ہی پتہ جلے گا بھائی دو آدمی آ چکی ہیں اور بھی کچھ گارٹس ہوں گے بھائی کی طرف نہیں اور کوئی نہیں ابھی بولا تھا اور کوئی نہیں ہے اور یہ سامنے آگا ہے اس کا موت کا مطلب فیصلہ کر ڈالا ہم لوگوں نے ایک منٹ میں اوکے ایس ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہاں سے کچھ آئی تینک کیا کیا میں نے ادھر کچھ میشن تھا وہ مجھے پتہ نہیں چلا یا تھوڑا اب آگے کی طرف چلتی ہیں اور یہ ہمارے کو دو پسٹل ملے ہیں یہاں سے ایک دم گولڈ کلر کی سکین ہے ان کی آئی سنگ ڈیمج بھی کافی بڑیا دیں گے یہ شوٹ گن کی جگہ ہم لوگوں نے ان کو مل چکی ہے اور بھائی لوگ ان لوگوں نے ہمارے اوپر ڈرون بھی چھوڑ دی ہیں ان ڈرون سے بھی ہمارے کو بچ کے رہنا ہوگا ایک ڈرون ہمارے اوپر اٹیج کیا ہم لوگ مر جائیں گے بچ گیا باب پیچھے بیٹھ گیا تھا اس لئے تھوڑا بچت ہوگی ہے اس کاڑی میں بیٹھ کر سیدھا وہ سامنے والے بیلڈنگ میں ملکو گسنا ہوگا نہیں مراتے دیکھ رہے ہو مطلب کچھ ہی اور بھائی کیا ہی سوپر کاز کھڑی ہیں ایسا لگ رہا کہ جی ٹی فائی کھیڑا رہا ہوں بھائی یہ اکدم لکجریز کار کھڑی ہیں ادھر ایس ایو بھی کافی زیادہ کھڑی ہیں ادھر لیکن کوئی بات نہیں یہ والا گراج کافی زیادہ تکڑا ہے یہ دیکھا ہم لوگوں نے اوکے ادھر ان لوگوں کا کچھ ڈرون بھی آئرہ بھی اٹیک کر رہے ہیں بھائی اپنی گارڈیوں کو تباہ کری جا رہے ہیں یہ خود ہی یہ والی گن کیا سی رہے گی ایسا لیکن بھائی اس کے اوپر سکوپ بہت زیادہ بڑا لگا ہوا سکوپ نہیں ہمارے کچھ آئیے اوپے بھائی ڈرون اندر کی طرف آ رہے ہیں بھاگنا پڑے گا رہے بھائی اوپے یار اتنی بیاری مطلب سوپر کار میں نے ڈسٹروائی کر دیا ان کے اوپر ڈرون کے اوپر گولی کلا کے اوپے گرنیڈ آگیا بھاگ رہے بھائی اوپے بھائی جدر گرنیڈ تھا ادھر ہی بھاگ گیا جدر میں کھڑا تھا جدر بلکل سیف تھا اوکے ادھر میں نے اپنی گاڑی پہلے ہی لگا دیا اپنا رستہ بھائی خود ہی بلو کر لیا اوکے پلیٹس میں نے اپنی فل کر لیا ایک ہی پلیٹس ہے مطلب ہمارے کو کچھ یار ساری سوپر کار ان لوگ نے جلا دیا ان کو نہیں میں چھوڑنے والا بھائی لوسٹ نہیں ہے ان کے مطلب ان سے کھونے والی نہیں ہے ان کو بتا کے رہیں گے ہم لوگ جہاں پر آ رہے ہیں پہلے تو ہم لوگ سٹیل ٹھکل کرنے میں مصروف تھے یہ لوگ ہمارے پر آبے یار کیا پرو مطلب اس کی مومنٹ کی اوپے تیری اوپے مرانا کیا اوکے بھائی یہ دیکھ رہے ہو ون شوٹ ٹھکل کر رہا یہ والا پسٹل لیکن جان سے آئی تنگ نہیں ہونے والا اوکے بھائی اوکے ہمارے کو کچھ سیکیورٹی روم میں جانا ہوگا روما نووو روما نووو کو کسی کو اوپے گرنیٹ پھائم کیا رہے اوکے اوپر کی طرف نگلتے ہیں اوپر کی طرف آئی تنگ بیلڈنگ میں ہوگا وہ اوپر کی طرف کچھ آدمی آئی تنگ جس کو ہمارے کو ڈھونڈ دیں ادھر آئے ہیں اوپے تیری پیچھے ایک آدمی آگیا رہے ہیں بچ گیا رہے بچ گیا لے بھائی ایک اکتم تکڑی والی نکالیا اس کی اب ضرورت نہیں ہے ہمارے کو یہ والے بھی کافی تکڑے ہیں ہمارے پاس شوٹ جن آ چکی ہے ایک اوپے تیری ایک اکتم سیدھا مطلب ہمارے نشانے کے اوپر کھڑا تھا اوپے تیری ڈرون کا ٹیک ہونے لگ پڑا آس پاس سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈرون اوپے تیری پیچھے بچ گیا بھائی ہر طرف موت ہی موت ہی جدھر جاؤ اوپے یار ایک اور آدمی آ چکا ہے ان کو نائف کے ساتھ بھی نہیں کل سکر سکتا نائف ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی جات اوہ اوہ آوہ اوہ شکریہ اوکے ٹھیک ہے گائز ڈور ہم لوگ انہیں کھول لیا لے بھئی اندر چلے گا اوکے ملینہ ہے اس کا نام اوہ یار یہ وہی لڑکی ہے جو میکروف کے مطلب ساتھ تھی جب وہ اپنی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا نا یا ای تنک اس کی وہ ہوگی اسسٹنٹ یا پھر مینجر ہوگی اس کے سارے اکاؤنٹ وغیرہ مطلب سنبھالتی ہے لیپ ٹوپ لکے رکھ دیا ہمارے تکڑے والے دوست گوست نے بھائی تیری گوست ایک دم تکڑے لیول میں چل رہے ہیں اس کے مطلب ساتھ پنگا لینا نا ایک دم فضول ہے جو بھی اس کے ساتھ پنگا لیتا ہے ایک دم اس کے ہاتھ پاؤں کار گا رکھ دیتا ہے موسیقی 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 сят اندار 접 faz hops گالگ موسیقی 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 کتو اور بھائی لوگ ادھر کچھ تگڑی والی بات سنی میں نے اگنور کر دیا کیا سنا رے باپرے باپرے سویس نیشنل بینک سویس نیشنل بینک ہے بھائی صاحب سویس بینک میں کھاتے کو لڑکے ہیں لوگ کے اوکے کچھ پریشر پوائنٹ ہم لوگ نے ڈھونڈ لیا ہے اوکے فائننسیر ہے یہ بھائی میں مینجر بولا تھا مینجر جائے تینک فائننسیر ہی ہوتا میرے کو لگ رہی ہے اوکے اس کے اوکے ہم لوگ جتنے بھی پیسے اس کے اکاونٹ میں ہیں وہ ہم لوگ نکالنے والے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ مطلب تپ چکیا اور یہ ہمارا پریشر پوائنٹ ہے اس کے پوچھنے کا اگزیکٹلی میکروف ہے کدھر ہے اوکے بھائی میں ایک کو لگ رہی ہے ہم لوگ نے اس کے مانے مطلب جتنا بھی پیسے تھے نا سب نکال لی ہیں اوکے بھائی صاحب بتا دیا رہے ووستوک میں ہے ویلتی بھر میکروف اگر تم تگڑا والا پلان دیا تھا بھائی صاحب جنرل شیفرڈ میں نے جو ہمارا ایک دم مطلب کچھ پچھلی گئی میں ہمارا مطلب ایک دم دشمن بن چکا تھا اور اس کے ساتھ جو گریو تھا اس کے تو ہمارے کو دھوکہ بھی دیا تھا اور سوپ کے گولی بھی لگی تھی بازوں میں اوکے اس کے ساتھ بزنس کر کے کافی زیادہ مزہ آیا اور ہم لوگ ایک دم بھائی جانے والے ہیں اس کو آئی تنک میرے کو لگ رہا ہے کہ میکروف نہیں چھوڑ دیں والا تو گائز یار آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہوں ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی